اکاونٹنگ جو انفرمیشن ہوتی ہے اسے ہم دیکھیں ہم نے کتنے فنکشن پڑھے ہیں پانچ اب ان پانچوں میں سے جو ہم پہلا فنکشن پڑھنے لگے ہیں نا کلاسیف آئی جو کلاسیز ہوتی ہیں نا کلاسیز یہ آگے کلاسیز یہ آگے پانچ طرح کی ہوتی ہیں ایسٹس لائیبیلٹی انکم ایکسپینس اور ایکوٹی یہ آگے پر جو کلاسیف آئی ہے وہ آگے ویسٹ پانچ طرح کا ہوتا ہے ایسٹس لائیبیلٹیز لائیبیلٹیز انکم ایکسپینسز اور اونرز ایکوٹی اوہیس بٹا ایسٹس کیا ہوتے ہیں میں ایک لائن کی ڈیفینیشن بولوں گا آپ نے بعد میں لکھ لینا ہے ایکنومک ریسورس کیا ہوتے ہیں ایکنومک ریسورس وہ چیزیں کمپنی کے لیے پروفٹ جنریٹ کرتی ہیں ان کو ایکنومک ریسورس کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے لائیبیلٹی لائیبیلٹی بہتے ہیں ڈیٹس کو کرزے 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 کو کہتے ہیں لائیبیلٹی ایکسپینسز یا انکم کیا ہوتی ہے بیٹا انکم ہوتی ہے جنریٹیڈ پرام سیلز آف گوڈز چیزیں بیٹھ کے جو ہم پیسے جنریٹ کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں انکم اور ایکسپینس کیا ہوتا ہے کاؤسٹو جنریٹ سیلز سیلز جنریٹ کرنے کے لیے جو ہم پچے کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ایکسپینسز اور آنرز ایکوٹی ویس کیا ہوتا ہے انویسمنٹ بائی دا مالک انویسمنٹ بائی دا ہونر جو مالک پیسے کرتے ہیں مالک پیسے انویسمنٹ بائی دا ہونر لینڈ بیلڈنگ ماشینری فرنیچر موٹر وین کمپیوٹر سٹاک ریسیوی بل کیش بینک ایکسپینسز کے اندر یہ پرچیز سیلزی رینٹ پریپیر ایڈوٹیزمنٹ یہ 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 اور آنرز ایکوٹی میں کیپیٹل رائنگز اور پروفٹ لائیبیلیٹی میں آتا ہے لون اوورڈروف کریڈٹر اور پیو انکم میں آتا ہے سیل سرویسز اور کمیشن کل میں نے آپ سے انکم کی ڈیفینیشن جو میں نے ابھی لکھی وہ بھی سننی ہے اور اس کی اگزیمپل بھی سننی ہے یہ لائیبیلیٹی اور ڈیفینیشن بھی یہ بھی اور یہ بھی اور ایسٹس کی میں نے ڈیفینیشن بھی لکھائیا اور اگزیمپل بھی سننی ہے ٹھیک ہوگیا ہے بلکل بلکل کہ ایسٹس ایکسپینسز جب یہ بڑھتے ہیں تو ڈیبیٹ ہوتے ہیں یہ بھی کل آپ سے پوچھوں گا اور جب یہ دونوں کام ہوتے ہیں جب یہ دونوں کام ہوتے ہیں یہ تینوں جب بڑھتے ہیں تو ڈیبیٹ ہوتے ہیں اور جب یہ تینوں کام ہوتے ہیں تو ڈیبیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہوگیا یہ بھی کل پوچھوں گا تو ایسٹس ریکارڈنگ کیا ہوتا ہے فائنینشل انفرمیشن کو جب ہم بکس کے اندر ریکارڈ کرتے ہیں ایس پر رولز ایس پر رولز تو اس کو کہتے ہیں ریکارڈنگ ریکارڈنگ کے بعد جب ہم فائنینشل انفرمیشن کی سمری بناتے ہیں ٹھیک ہے کیا بناتے ہیں سمری ٹھیک ہے اس سمری کو ہم کیا کہتے ہیں نیمڈ یز لیجر یہ سمری چاہے اٹھ پیپیر فرم یہ اکاونٹنگ ہیڈ دیکھ نیمہ از لیجر وہ جو سمری بناتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں لیجر بولتے ہیں کیا بولتے ہیں لیجر پھر لیجر سے ہم بٹے کیا کرتے ہیں ریزیلٹ آف سمری اپر ایچ اکاؤنٹ باہے یہ جو ہماری سمری بنتی ہے پھر سمری سے ہم کیا بناتے ہیں ریپورٹیں بناتے ہیں ان ریپورٹس کو کہتے ہیں فائننشل سٹیٹمنٹ جن جو ایک ہوتی ہے بیلنس شیٹ ایک ہوتی ہے بیلنس شیٹ اور دوسری ہوتی ہے انکم سٹیٹمنٹ دوسری کونسی ہوتی ہے انکم سٹیٹمنٹ نیکسٹ ہے انالائزنگ کیا ہوتا ہے وہ جو ریپورٹس ہم نے بنائی ہیں ہم ان کو انالائز کرتے ہیں فیصلے ڈیسیجن میکنگ کے لیے وہ جو ہم نے ریپورٹس بنائی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں دیسیجن میکنگ کو کہتے ہیں انیلائیزی ویسے دیفینیشن میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائیے سر آپ نے کہا ہے کہ ریسورسس آف تا بیزنس اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے پروفٹ جنریٹ کر کیا مقصد ہوتا ہے پروفٹ جنریٹ کر اس کی وجہ سے بینیفٹ کا انفلو کمپنی کو ملتا ہے اس کی وجہ سے جو ایکنومک بینیفٹ ہے اس کا انفلو کمپنی کو ملتا ہے لائیبیلٹی میں نے کیا بتایا تھا سر آپ نے کہا ہے لائیبیلٹی جو ہوتی ہے وہ ڈیٹس کو کہتے ہیں کرزوں کو کہتے ہیں ویسے ڈیٹس کام اوبلیگیشن بھی کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے بینیفٹ کا آؤٹ فلو ہوتا ہے اوپر کی وجہ سے انفلو اور اس کی وجہ سے آؤٹ فلو انکم کیا ہے میں نے ابھی بتایا ہے کاسٹ انکرڈ ٹو جنریٹ سیلز بیٹا انکم آر دا ارننگ آف تو ریوینیو آر دا گینز ریوینیو بولتے ہیں سیلز کو تو انکم کیا ہے جو پیسے آپ نے کمائے ہیں سیل کر کے چیزیں سیل کر کے چیگ ہو گیا اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اندہ فارم آف انفلو آف دا ایسٹس اچھا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انکم سائمولٹینیسلی انکریز دا ایکنومک بینیفٹ دیورنگ دا پیرید تو انکریز دا ایکنومک بینیفٹ تو انکریز دا ایکنومک بینیفٹ دا ایکنومم کر بینیفٹ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انکرڈ پیریدaż ہیں زیادہ ایکنومک بینیفٹ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سر آپ نے کہا تھا Invesment باہد آنے کہ کس کو بھولتے ہیں Invesment باہد آنے یاد کرنا یہ لمبی لمبی definition بھولتے ہیں ایسے ویسے انٹیٹی کس کو بولتے ہیں انٹیٹی بولتے ہیں بزنس کو جس میں دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کے کٹھے ہو جاتے ہیں مقصد یا تو پروفیٹ ارننگ ہوتا ہے اور یا پروفیٹ ارننگ نہیں ہوتا انٹیٹی میں کیا ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں مقصد پروفٹ ننگ ہوتا بھی ہے اور نہیں ہوتا پروفٹ ارنگ ارگنائزیشن کونسی ہوتی ہیں وہ کمکلے کیوں کی یہ کام ہے کہ پروفٹ ارنگ کریں اور وہ کیا کرتے ہیں ان میں پیسے ان کے مالک پروائیڈ کرتے ہیں اور وہ مالک لیتے ہیں دنڈکری سیٹے کون پروفٹ ارگنائزیشنquin وہ ارگنائزیشن ہے جن کا مقصد فروفٹ ارنگ نہیں ہوتا اس میں بہت سارے والنٹیرز والنٹیر وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود سے یادتے ہیں اور کام دیکھتے ہیں یہ سر یہاں تک ٹھیک ہے اور سر یہ انفلو اور آؤٹ فلو مطلب یہ اگر پیسہ آئے گا یا کچھ بھی وہ انفلو ہوگا آؤٹ فلو ہوگا جو جائے گا بزنس جی پیٹے یہ دیکھو یہاں پہ ہمیں وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جو ہے نا فائننشل انفرمیشن is involved یعنی جو فائننشل انفرمیشن ہوتی ہے نا وہ دونوں اس میں بھی چاہیئے اور اس میں بھی چاہیئے آپ کوئی بات نہیں ہے اس لیکچر کو لیکن کرنا بہت اچھا